بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں ساتھ دوست خریر سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم فٹ کی مدد سے گول گیرہ بنانا سیکھیں گے کہ ہم اپنے جو مشین کا پیر ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم اپنا گول گیرہ کیس طرح سے بنائیں کیونکہ اکثر دوست کمنٹس کرتے ہیں کہ ہمارا جو مشین والا فٹ ہے گول گیرے والا ڈبل سلائی والا وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کرتا کپڑا نکل جاتا ہے اس سے تو انشاءاللہ میں آج کی ویڈیو میں یہ سب آپ کے سامنے کور کروں گا کہ آپ کس طریقے کے تحت اپنے مشین والے فٹ کی مدد سے اپنا گول گیرہ بنائیں اور انشاءاللہ وہ کپڑا نہیں نکلے گا اور آپ کا گیرہ بھی بہت بہترین طریقے سے بنے گا تو فرینڈز سب سے پہلے میں پہلا مسئلہ تو وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے یہ دیکھیں فرینڈز اس کو میں ٹیسٹ کرتا ہوں یہ کپڑا جو ہے نا وہ فوٹ پکڑ ہی نہیں رہا نکل جاتا ہے اس میں سے سیم ایز کافی دوستوں نے کمنٹس کی ہیں کہ اس طریقے سے ہمارا جو پیر جو ہے نا مشین کا اس میں کپڑا جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے فولڈ نہیں ہوتا نکل جاتا ہے تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے کہ وہ اوپر والا گازہ آپ نے کھول لینا ہے اور سوئی کو پہلے آپ کے جو پیر کے اندر کھول ہے اس کے بالکل سنٹر میں سوئی چال رہی ہے تو اس کو ایک سیڈ دوسری سیڈ اپنی دائیں سیڈ کی طرف جو ہے نا وہ اپنے مکمل فوٹ کی جو دیوار آتی ہے ہول جہاں پر ختم ہوتا ہے ادھر بالکل ساتھ لگا دینی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اب ہمارا فوٹ جو ہے نا وہ بہترین طریقے سے نکال رہا ہے کپڑا نکالے گا نہیں اور اس کے بعد پرپ پر ایک اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ایک سر ہوتا ہے کہ گلائی پر آ کر جو فوٹ ہے نا وہ فولڈنگ زیادہ کار دیتا ہے مثلا گیپ اس کا جو ہے نا مارجن وہ زیادہ کرتا ہے سلائی کا تو وہ بھی نہیں ہوگا اگر آپ اس طریقے کو فالو کریں گے یہ دیکھیں فرینڈز تقریباً ایک سوٹر کے قریب ہمارا جو گہرہ ہے نا وہ تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں فرینڈز اسی طریقے کو فالو کر کے آپ نے اپنا گیرہ بنانا ہے اور یہ دیکھیں کوشش کیا کریں فرینڈز کہ جب آپ گلائی پر آئیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں فنگر کی مدد سے کپڑے کو پیچھے کی طرف کھینچ رہا ہوں تو اس کی مدد سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کپڑا ہوتا ہے وہ پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے اور گلائی پر جو اکثر زیادہ تار گلائی جو ہے نا وہ بہت چوڑی نکلتی ہے ادھر مارجن جو ہے نا سلائی کا بہت چوڑا نکلتا ہے تو انشاءاللہ اگر آپ پیچھے کی طرف کپڑا گلائی پر کھینچ کر نکالیں گے تو انشاءاللہ یہ مارجن پراپر رہے گا اگر آپ ایک سوٹر کا گیرہ نکال رہے ہیں تو ایک سوٹر کا ہی نکلے گا میرے پاس یہ جو فٹ ہے یہ بھی بتاتا چلوں یہ تقریباً چار اشاریہ پانچ ایم ایم کا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹس کی وجہ سے زیادہ پراپر دیکھ نہیں رہا لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو گیرہ ہے وہ کس طریقے سے نکلا ہے یہ دیکھیں فرینڈز سیم ایز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری سیڈ سے بھی ہوتی ماشاءاللہ بہترین طریقے سے نکلا ہے سیم آپ نے دوسرا بھی اسی طریقے سے نکالنا ہے آپ کو دوسرا بھی نکال کر دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز میں نے جہاں پر ہم نے فرانٹ پاکٹیں اٹیج کرنی ہے وہ بھی اسی فوٹ کی مدد سے میں نے نکال دیا اگر آپ وہ نہ نکالنا چاہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ ہاتھ کی مدد سے نکال سکتے ہیں بریک لیکن میں نے وہ ایک سوٹر کے جو ہے نا وہ بینڈنگ کار دی ہے اس کی بھی یہ دیکھیں فرینڈز گلائی پر آپ سمجھیں کہ میں اپنی فنگروں کی مدد سے جو ہے نا انگلیوں کی مدد سے کپڑے کو پیچھے کی طرف کھینچتا ہوں تاکہ کپڑا جو ہے نا وہ ہمارے فوٹ میں زیادہ جمع نہ ہو اور اس سے ہمارا جو گلائی ہے وہ متاثر نہ ہو خراب نہ ہو تو اس اس کو اگر آپ ایک دو دفعہ ٹرائی کریں گے کپڑے کو آپ پیچھے کی طرف کھینچیں گے گلائی پر آ کر تو انشاءاللہ آپ کی گلائی جو ہے نا وہ بہترین ہوگی بہت سے دوست کہتے تھے کہ ہمارا گلائی پر آ کر فوٹ جو ہے نا وہ زیادہ مارجن لے جاتا ہے تو یہ آپ کے سامنے میں نے گیرہ نکالا ہے ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے نکلا ہے ایک جتنا پرپر اگر شروع سے میں نے ایک سوٹر کا نکالا ہے تو گلائی پر بھی اس کا مارجن جو ہے نا وہ ایک سوٹر ہی ہے تو اب اس کی جو ڈبل سلائی ہے اس کا پورچن آپ نے کیا کرنا ہے اچھا ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ ریشمی داگہ جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں گیرے کے اوپر تو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ نیچے فرقی میں ریشمی داگہ چلاتے ہیں تو وہ نیچے ہی رہنے دیں آپ نے دوسری سیڈ سے الٹی سیڈ سے جیسے میں نکال رہا ہوں یہ الٹی سیڈ سے میں گیرہ نکال رہا ہوں تو آپ نے اسی طرح سے جیسے آپ نے فوٹ کی مدد سے نکالا ہے اسی طریقے سے آپ نے نکالنا ہے اور پیچھے اگر کارٹن کا سوٹ ہے تو پیچھے آپ اس طریقے سے کپڑے کو پکڑ کر رکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سوٹ کی جو گیرے کی گلائی ہوتی ہے اور اس کے بعد گیرہ ہمارا ہوتا ہے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ متاثر نہیں ہوتی کوشش کریں ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں اس طریقے سے پیچھے ہاتھ رکھیں کپڑے کو بلکل آپ نے پکڑ کر رکھنا ہے اس طریقے سے آپ نے چونٹیں ڈالنی ہیں اس کے اندر اور اس کے بعد آپ نے اس کو کھینچ کر یا پریس کی مدد سے اس طریقے لگا کر آپ نے اس کو یہ جو چونٹیں وغیرہ ہیں یہ آپ نے بلکل ٹھیک طریقے سے جو انا سیٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں فرینڈز اس سے کیا ہوگا کہ فرینڈز ہمارے جو سوٹ کا گہرے کی گلائی ہے وہ بلکل متاثر نہیں ہوگی بلکل پراپر اپنی جگہ پر بیٹھے گی اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے سوٹ کی اگر گلائی ہم سوٹ سلائی کرتے ہیں کارٹن کا تو اس کی گلائی جو انا وہ بیٹھتی نہیں ہے تو اس طریقے کو اگر آپ فالو کریں گے مگر پیچھے جو انا وہ آپ ہاتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوٹ کا گہرہ جو انا وہ بیتری ان طریقے سے نکلے گا یہ دیکھیں فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل سلائی میں نے ایک جو انا فرانٹ جو وہ میں نے بنا لیا ہے اور اس کے بعد بیک کی باری آتی ہے تو بیک بھی سیم ایز آپ نے اسی طریقے کے تحت پیچھے آپ نے فنگر راکھ لینی ہے یہ دیکھیں اور ایج پوینٹ پر آپ نے اسی طریقے لگانی ہے گلائی پر آپ تھوڑا سا جو سلو کام کر لیں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آدمی کو اوپر لے کر جاتی ہیں اگر آپ زیادہ سپیڈ سے کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑا بہت ہماری جو صفائی ہے وہ کوشش کیا کریں کہ جو غیرے ہوتے ہیں وہ اتمنان کے ساتھ نکالیں تاکہ ہمارے سوٹ میں خوبصورتی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ابر کرائے یہ دیکھیں فرینڈز سیم آپ نے اسی طریقے کے تحت پیچھے کپڑے کو پیر کے پیچھے آپ نے اگر ایک انگلی رکھ لیں تو یہ آپ کا غیرہ جو ہے یہ بہترین طریقے سے نکلے گا جب آپ نے فینل دوسری سلائی لگانی ہے یہ فوٹ کا بتا رہا ہوں اور انشاءاللہ بہت سے دوستوں کی ریکویسٹ ہے کہ فوٹ کے بغیر ہمیں بتائیں تو انشاءاللہ بہت ہی جلد میں فوٹ کے بغیر بھی آپ کو گیرہ نکالنا سکھاؤں ملتے ہیں دوستو نیکسٹ جاندار اور شاندار سی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت سونے رب دے والے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں